توحید کسے کہتے ہیں توحید کا لفظ پہلے سنیں کس کس نے سنا ہاتھ کھڑا کریں اے بیٹاں ادھر میری طرف توجہ دیں اچھا نا پہلے میری طرف دیکھا کریں پھر کتاب کی طرف دیکھا کریں پہلے سمجھ لیں اس کے بعد انشاءاللہم پڑھیں گے توحید کا لفظ کس کس نے سنا ہوا ہے پہلے بیٹا دائیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں کس کو بتا ہے جی بیٹا آپ ابنا دیکھئے توحید شاہ باش یہ ہے واحد سے عربی زبان میں واحد کس کو کہتے ہیں ایک کو گنتی آتی ہے کسی کو عربی زبان میں جی بیٹا واحد اثنین ثلاثہ اربہ خمسہ ستہ سبہ ثمانی تسہ اشارہ تو واحد کس کو کہتے ہیں تو یہ توحید واحد سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اللہ کو ایک جاننا ایک ماننا یہ کیا ہے توحید استاذ ایدھر آجائیں توحید کا مطلب کیا ہے اللہ کو ایک جاننا ایک ماننا یہ کیا ہے توحید ایدھر میری طرف فٹا توجہ دیں توحید کا مطلب کیا ہے اللہ کو ایک جاننا ایک ماننا یہ کیا ہے توحید اچھا کسی کو پتا ہے توحید کی کتنی قسمیں ہیں اچھا ایمان کے اندر کتنی چیزیں تھی تین کتنی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کتنے پہلو ہیں تین اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں تین عبادت کی کتنی قسمیں ہیں تین یہ تین تین چیزیں ہم نے کتنی بار پڑھ لی ہیں چار مرتبہ ایسے کہ ایمان کے اندر کتنی چیزیں ہیں کس کو پتا ہے جی بٹا شاباش یہ ایمان ہے اچھا یوسف عبادت کی کتنی قسمیں ہیں کون کون سی آپ بتا دیں گے سور پہ ہی نام ملے گا شاباش جلدی نہیں تا میرا صحب آج جانا بتائیں بتائیں شاباش اچھا عبادت کی کتنی قسمیں ہیں تین قولی بدنی اور مالے تو توحید کی کتنی قسمیں ہیں تین توحید کی بھی تین قسمیں ہیں توحید کی پہلی قسم ادھر کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ چلیں پڑھائیں انہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں بتائیں انہیں کتنی ہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں بتائیں چلیں اندھر بیٹھتا ہے اچھا بیٹا توحید کی پہلی قسم ہے توحید علوہیت توحید کی پہلی قسم کیا ہے توحید کی دوسری قسم ہے توحید ربوبیت کیا ہے اور تیسری قسم ہے تحید اسماء و صفات پہلی کیا ہے علوہیت دوسری کیا ہے ربوبیت اور تیسری کیا ہے اسماء و صفات تحید کا مطلب کیا ہے اللہ کو ایک جاننا ایک ماننا تحید کی کتنی قسمیں ہیں علوہیت ربوبیت اور اسماء و صفات جی بیٹا آپ کو یاد ہو گئی ہے آپ کو بیٹا جی بیٹا شاہ باش شاہ باش ادھر کون بتائے گا آپ بتائیں تحید کی کتنی قسمیں ہیں کون کون سی جی بیٹا جی بیٹا آپ علوہیت جی بیٹا آپ علوہیت نام بیٹا آپ ادھر آئے ہیں آپ ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں شاہ باش جی علوہیت ربوبیت اور اسماء و صفات یہ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بعد میں پڑیں گے لیکن آپ نے یہ قسمیں یاد کرنی ہے یاد ہو گئی ہیں آپ بتائیں بیٹا شاہ باش اچھا بیٹا آگے ہے حدیث حدیث آج کا ہمارے جو سبک ہے حدیث کا پہلی حدیث ہے صفحہ نمبر تیرہ تیرہ نمبر صفحے پہ ہے اچھا بیٹھ جائیں بیٹا آپ کے پاس اچھا ایٹ پہ ہے ادھر میرے پاس دوسری ہے ایٹ پہ اچھا بیٹا آج جو پہلی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تقویٰ کیا ہے میری طرف توجہ دیں بیٹا حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ جہاں بھی ہیں ہر حال میں آپ اللہ سے دریں بیٹا یاد رکھئے یہ حدیث اس کو سمجھئے آپ گھر کے اندر ہیں تو کس سے ڈرنا ہے اللہ سے سکول میں ہے تو کس سے ڈرنا ہے امتحان میں ہے تو کس سے ڈرنا ہے مسجد میں ہے تو کس سے ڈرنا ہے بازار میں ہے تو کس سے ڈرنا ہے اچھا گھر میں ہے والدین کو تکلیف دیں گے تو آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں آپ امتحان میں بیٹھے ہیں نقل مار رہے ہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کر رہے ہیں اور کھیل تماشا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو تانگ کر رہے ہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے مزاگ کر رہے ہیں اور دنیاوی باتیں کیے جا رہے ہیں قرآن مجید کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں تو تقوی کیا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں تو کس سے ڈرنا ہے اچھا دکاندار اگر اللہ سے ڈر جائے کہ میں نے ملاوٹ نہیں کرنی دودھ بیچنے والا اگر اللہ سے ڈر جائے کہ میں نے دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالنا اگر وہ گوشت بیچنے والا گوشت کو پانی نہ لگائے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں تو معاشرے میں امن سکون اور خوشحالی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے تو بیٹا اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہاتھ سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے ہر حال میں کس سے ڈرنا ہے یہ کیا ہے تقوی آپ تقوی اختیار کریں گے تو کیا بن جائیں گے آپ متقی کیا بن جائیں گے تو تقوی کیا ہے کہ اتق اللہ حی سماکن آپ جہاں بھی ہیں تو آپ اللہ سے ڈریں ہر حال میں اللہ سے ڈریں اگلی حدیث ہے الحیاء خیرن کل لو کہ شرم و حیاء بلائی ہی بلائی ہے پہنے پہنے ہیں بیٹا اچھا بیٹا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خیر ملے ہمیں بلائی ملے تو وہ کس کے اندر ہے شرم و حیاء حیاء کے اندر کیا ہے خیر ہی خیر ہے الحیاء خیرن کل لو حیاء سرا سر بلائی ہے شرم و حیاء اب ہمیں با حیاء ہونا چاہیے یا بے حیاء ہونا چاہیے با حیاء ہمارے اندر حیاء ہونا چاہیے کہ ہم والدین کے سامنے انچا نہ بولیں استاذ کے سامنے انچی آواز سے بات نہ کریں ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے یہ حیاء ہے اگر ہم نہ استاذ کا احترام کریں نہ والدین کا احترام کریں تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر حیاء کیا ہو چکی ہے فتم ہو چکی ہے ہم بے حیاء ہو گئے ہیں تو نبی اللہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ خیر کس کے اندر ہے حیاء کے اندر شرم و حیاء کے اندر آگے صیرت والا سبق نکالیں شاوہ جلدی 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 اچھا یہ بیٹا آپ دیکھیں میرے پاس ہے ٹونٹی فور ٹونٹی ون اچھا کل والا جو سبق ہے ہم پہلے دہراتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پدائش کے بعد اپنے پانچ سال کہاں اور کس پاک کس کے پاس گزارے ہیں بیٹا دائیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جی بیٹا حلیمہ سعیدیہ کے پاس ان کے قبیلے کا نام کیا تھا حلیمہ سعیدیہ کے جی بیٹا قبیلہ بنو سعید قبیلہ بنو سعید اچھا اس کے بعد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا بیٹا دائیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جی بیٹا ابو طالب عبد المطلب عبد المطلب بیٹا اگلا ہمارا سبق ہے آج کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارتی سفر کتنی عمر میں کیا ہے اور کس ملک کی طرف کیا ہے جی کس کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا تجارتی سفر ہے آپ علیہ السلام نے ملک شام کی طرف کیا ہے کس طرف کیا ہے ملک شام آپ نے سب سے پہلا تجارتی سفر کس طرف کیا ہے ملک شام اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کتنے سال تھی بارہ سال کتنے سال تھی بارہ آپ علیہ السلام نے پہلا تجارتی سفر کس طرف کیا ہے ملک شام شام اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کتنی تھی بارہ سال اچھا دوسرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے مل کر خانہ کعبہ کب تعمیر کیا اس وقت عابل صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کتنی تھی 35 35 35 35 35 سال یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عابل صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر جب 35 یعنی 35 سال ہوئی تو اس وقت عابل صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ مل کے کیا کیا تھا خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اس کے بعد آخری سوال ہے کہ جب عابل صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا ہے اس وقت عابل صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کتنی تھی کتنی تھی اچھا پہلا سوال کونسا تھا آج ہم نے پڑا ہے جو تجارتی سفر اچھا اب بولا نہیں آپ نے جی بیٹا کس طرف کیا تھا آپ نے اپنا تجارتی سفر جی بیٹا جی بیٹا آپ عمر کتنی تھی اس وقت بیٹا بارہ سار جی بیٹا آپ عابل صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے عابل صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی ٹھرٹی فائیو کتنے سال تھی جی بیٹا ٹھرٹی فائیو پینتیس سال اور عابل صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا ہے نبوت ملیہ اس وقت عمر کتنی تھی کتنے سال تھی کالی فائیو سبحانک اللہم و بالحمدک شکریہ